کنزل اعمال صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پہلے جل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَن يُحَدِّثَ رَبَّهُ جب تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں فَلْيَقْرَعِ الْقُرْآنِ تو اسے چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے جس کا دل یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں باتیں کروں تو اسے چاہیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے واقعی وہ انتہائی خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک پر ایمان لائے قرآن پاک کو کسر سے پڑتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کے پیغام کو عام کرتے ہیں جس طرح قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے اہیاء العلوم پہلی جل صفحہ نمبر 289 پر حضرت امام غزالی علی رحمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قول لکھا لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہا اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سمجھ نہ ہو یعنی جسے عبادت کے شرعی مسائل نہیں معلوم وہ عبادت ناقص ہوتی ہے جیسے نماز کے فرائض معلوم نہ ہو تو نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں وَلَا فِي قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا اور اس تلاوت قرآن پاک میں بھی کوئی خیر نہیں حضرت علی فرماتے ہیں جس میں غور و فکر نہ ہو انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں تغیب دلاتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اس میں غور و فکر کرو اس غور و فکر سے اور قرآن پاک کو سمجھنے سے کیا ہوگا ہمارے دل کے میل کچھل دور ہو جائیں گے اور پھر دل گندگی سے جب پاک ہوگا تو قربِ الاغی اور قربِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلیں نصیب ہوں گے شوق العیمان دوسری جل صفحہ نمبر 353 پر ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس طرح لوہے پر پانی لگ جائے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح بے شک ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے قیلہ یا رسول اللہ وما جلاؤہ ارز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صفحہ کیسے ہو قَالَا كَسْرَتُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَطِلَاوَةُ الْقُرْآنِ موت کے ذکر کی کسرت کی جائے بار بار اس چیز کو یاد کیا جائے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری صبح ہو ان قریب مجھے موت آئے گی قبر آخرت کی تیاری کے لئے میں نے کیا کیا وہ تلاوت القرآن اور دوسری چیز جو دل کے زنگ کو دور کرتی ہے وہ قرآن مجید فقان حمید کی تلاوت ہے قرآن مجید فقان حمید میں شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے نور بھی ہے جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ہے یا ایوہ الناس قد جاعتکم موعدت من ربکم اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیت آگئی وشفاء لما فی الصدور اور جو تمہارے سینے میں بیماریاں ہیں ان کے لئے یہ شفاء ہے وہ حدن اور ہدایت ہے ورحمت للمومنین اور مومنوں کے لئے رحمت ہے مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ہر ایک شخص جو قرآن مجید فقان حمید کی تلاوت کرنے والا ہو قرآن پڑھنے والا ہو اچھی تلاوت کرنے والا ہو تو اس سے متاثر ہونے کی ممانعات ہے وہ سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید فقان حمید پڑھنے کے باوجود قرآن سے فیض نہیں پاسکتے تو ہم انشاءاللہ سور فاتح کی تفسیر میں اس بات کو سماعت کریں گے کہ قرآن مجید فقان حمید سے حقیقی طور پر فیض پانے کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی انسان قرآن پاک سے فیض نہیں پاسکتا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فقان حمید سے حقیقی معنوں میں فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو خادم قرآن پاک بنائے